انہوں نے بھی سب کے اندر ناظین اکرام یہ کہا ہے کہ اویسی ریمائنڈز پاکستان آف ملالہ شوٹنگ ایس فورن منسٹر لیکچرز انڈیاون ہجاب رو اور اسد الدین اوریسی نے کہا ہے کہ ہمیارے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہ کرو ہمارے معاملات کے اندر تم بات کرنے والے کون ہوتے ہو اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے اور تمہارے اپنے ملک میں بلوچستان والے کیا کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے یہ باتیں اسد الدین اویسی صاحب نے کیا ہے کہ وہاں کے جو اسد الدین اویسی صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا اس بارے میں ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو خود اور ہی دیکھو تم کو تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں تم اس کو دیکھو یہ دیس میرا تمہارا نہیں ہمارے گھر کا معاملہ آپ اس میں اپنی ٹانگ یا اپنی ناک مت اڑاؤ زخمی ہو جائیں گی تمہاری ٹانگ اور ناک اور اس قوم کے سیاستدانوں پہ اس قوم کے حکمرانوں کے موں پہ تمہار چاہے بھارت کا تو مسئلہ یہ اور ہے بھائی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھارت ایک سگلر کنٹری ہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں میں یہ سمجھتی ہوں دیکھئے کتنی بڑی عبادی کتنا بڑا ملک کتنی ایشنٹ سیولائزیشن اور پرانی ترین تحزیبوں میں سے ایک تحزیب لیکن پھر بھی صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں مسلمان ہندو اور کتنے زیادہ فرقے اور ٹھیک ہے ہنشنی چودی رہتی ہے لیکن وہ پڑے جو ہے اتنی بڑی عبادی اس سب کے اندر ایسد الدین اویسی جو ہیں انہوں نے بھی اس سب کے اندر ناظرین اکرام یہ کہا ہے کہ دونٹ انٹرفیر اویسی ریمائنڈز پاکستان آف ملالا شوٹنگ ایس فورن منسٹر لیکچرز انڈیا اون حجاب رو اور ایسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہمیارے معاملات کے اندر انٹرفیر نہ کرو ہمارے معاملات کے اندر تم بات کرنے والے کون ہوتے ہو اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے اور تمہارے اپنے ملک میں بلوچستان والے کیا کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے یہ باتیں ایسد الدین اویسی صاحب نے کی ہیں جہاں جہاں سے حجاب کے حق میں بات آئے گی آپ کو تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے پوری دنیا اس کے اوپر معاملات کے اوپر بات کر رہی ہے پوری دنیا کا میڈیا اس پر بات کر رہی ہے اور جب اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں تو سب بات کرتے ہیں آپ کسی کی زبان نہیں روک سکتے کہہ کر کہ یہ انٹرنل میٹر ہے اگر ایسی کوئی لڑکی پاکستان میں ہوتی اور وہ ہندو ہوتی اور وہ اتنے بڑا جتھا جو مسلمانوں کا ہوتا اس کے سامنے جیشری رام کا نعرہ لگا دیتی تو وہ زندہ نہ رہتی اس کو زندہ نہ چھوڑا جاتا میں نہیں سمجھتی کہ وہ زندہ رہ پاتی ہم نے تو مشال کو صرف الزام پہ وہ مسلمان تھا اس کو مار دیا ایسی اس پہ ہم نے پریانتھا کے ساتھ کیا کیا حالانکہ اس نے کوئی نعرہ نہیں لگائے تھے کوئی اس نے جو ہے جیشری رام یا اپنے مذہب کا کوئی نعرہ نہیں ہم نے پھر بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا دیکھئے بھارت میں تو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں یہ تو ایک وطیرہ بن گیا تو اپنے گریبانوں میں بھی تھوڑا سا جھانک لی جائے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں آپ کے ملک میں تو لڑکی کی مجال نہیں کہ موٹر سائیکل پر سکوٹی پہ وہ کہیں بار اس طریقے سے رواج پڑ جائے اور وہ اپنے کام کرنے کے لیے نکل جائیں کیا ہوتا ہے لڑکی جاتی ہے پی ساتھ اس کو چھوٹا بھائی اس کو بہت چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمارے تو یہ رواج ہے وہاں پہ تو ان کے ملک میں دھڑلے سے جو خواتین ہیں وہ موٹر سائیکلیں بھی چلا رہی ہیں وہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا اور پھر یہ کہ اتنی بڑی آبادی والے ملک میں ڈیڑھ عرب میں چوبیس پچیس کروڑ مسلمان ہیں ہماری کل آبادی کے مطابق ان کی یہ پاپولیشن ان کی جو اقلیت ہے وہ اتنی بڑی ایک مجورٹی ہے پچیس کروڑ مسلمان ان کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہماری چار فیصد فور پرسنٹ ہماری مائنورٹی کو ہم لے آئے ہیں لیکن ہم ملالا کے خلاب خوب گندے ٹرینڈز چلائیں گے فہش ٹرینڈز چلائیں گے ہم نے اپنے گورنر کو الزام لگا کے مار ڈالا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو صحیح کہا کہ صحیح کیا جو کچھ ہوا ہے ہم ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کر کے ان سے شادیاں کرتے ہیں ہم وٹس ایپ چیٹس کی وجہ سے ایسے سے مقدموں کی ایسے سزائیں دیتے ہیں کہ چھبیس سالہ آنی کا کو جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے سزائیں موت دیتے ہیں آپ سوچ یہ کوئی لڑکی ہوتی یہاں پر پاکستان میں ایسا ہوا ہوتا اور کوئی لڑکی جیشری رام کا نعرہ لگاتی اور جتھا ہوتا مسلمانوں کا اس کا بچنا ممکن تھا ناممکن تھا تو تھوڑا سا گریبانوں میں بھی جھانک لینا چاہیے اسی لئے میں نے کہا کہ یہ وہی ہے بات کہ کیا ہم دونوں جو کنٹریز ہیں ہمیں دوسرے کے معاملات کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھارت کا تو مسئلہ ہی اور ہے بھائی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھارت ایک سگلر کنٹری ہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں میں یہ سمجھتی ہوں اور میں تو ہمیشہ سے اس کے پر بڑا خوش ہوتی تھی کہ دیکھئے کتنی بڑی عبادی کتنا بڑا ملک کتنی ایشنٹ سیولائزیشن ون اف دی موسٹ ایشنٹ سیولائزیشن is ہندوزم انڈین اور پرانی ترین تحزیبوں میں سے ایک تحزیب لیکن پھر بھی صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں مسلمان ہندو اور کتنے زیادہ فرقے اور ٹھیک ہے ہنشنی چودی رہتی ہے لیکن وہ پڑے جو ہے اتنی بڑی عبادی بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلمان کم نہیں ہو رہے یہاں پہ مائنورٹیز کم ہو رہی ہیں وہاں پہ کم نہیں ہو رہے بڑھ رہے ہیں مسلمان یہ بات یاد رکھیے گا تو آپ اس کو مطلب اگر کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں اور اگر کوئی اچھی چیز جس کو جب میں سیکلرزم کا نام لیتا ہوں میرے پر یہاں سے لانت ملامت کہ یہ تو ہیں دیسی لبرل کف کہتے ہیں کہ سیکلرزم جو ہے تو کفر بکتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے پڑے ہی نہیں کبھی مطلب ان کو مانے نہیں پتا سیکلرزم کے تو ہم تو یہ روتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے تو جس ملک میں ہے وہ لوگ بھی کیا ختم کرنے پر چلیں بھئی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویسٹ میں اگر ہجاب پر یا کہیں پر کسی جگہ فرانس میں یا کسی ملک میں کوئی پابندی لگ رہی ہے یا لگ رہی ہے تو وہاں پہ بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اور وہاں کی جو سوسائیٹی اور کلچر ہے وہ انڈیا سے بہت مختلف ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صدیوں سے مسلمان اور وہاں کے لوگ فرانس کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کو مسئلے مسائلوں اور بہت بڑی وہ مائنورٹی ہو ایسا تو مسئلہ نہیں ہے تھوڑے سے وہاں پہ ہیں اور دوسری جگہوں ملکوں سے آ کر وہاں پہ انہوں نے یہ خطہ چیمپئن نہیں ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دش ہم ہیمنڈ ریٹس کے چیمپئن نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو ہم یہ یہ سوچ کے کھڑے ہیں کہ ہم بہت اچھی ہیں اور دوسرے بہت برے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان پہ ان سب چیزوں پہ جو ہے چھانک لینا چاہیے ذرا توجہ دے لینی چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی دکھاتی چلوں کہ وہاں کے جو اسد الدین اویسی صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا اس بارے میں مشنر ایک بڑے ہوا کرتے تھے ہمارے بڑے شاہ صاحب شاہ صاحب لمبے سے اور وہ بھی جایا کرتے تھے اور پھر لیکن اب ایک اور جو ہے ڈیم بنا ہے اور سینٹ میں بھی اس کی بازگش سنی گئی ہے یہ جو معاملہ ہے جب یہ ہوا مرحلی یوب خان صاحب کے دور میں یہ پیکٹ وغیرہ ہوئے تھے سارے اب اس کو ریوائز کرنے کے کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی پاکستان کیا کرے عالمی عدالت میں بھی آگوازہ انڈین آرگومنٹ کیا ہے کیا ہے بڑی تکلیف تھے آرگومنٹ اور اس قوم کے سیاستدانوں پہ اور اس قوم کے حکمرانوں کے موں پہ تمہچا ہے وہ وہ کی کیا اندر میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تین ذریعوں کا پانی اپنے لئے استعمال کرے گا اور اگر وہ استعمال نہیں کرتا ریزروائر کرتا اور وہ سمندر میں جاتا ہے تو جب تک وہ پورا استعمال کرنے کے ریزروائر کرتا انڈیا اس کو اتنی وقت تک استعمال کر سکتا ہے آپ نہ بنائیں کالا باوٹیم کالا باوٹیم نہ بنائیں ہم آپس میں اس پہ سیاست کرتے رہے ہیں وہ کریں گے یہ ہے تماشا ہمارے سب کے موں کے وقت